خاموشی بھی کئی طرح کی ہوتی ہے کچھ خاموشیوں سے رشتوں کی تذبیل ہوتی ہے کچھ خاموشیوں شدہ تغم کی وجہ سے ہوتی ہیں اور کچھ خاموشیوں انرازیوں کے اظہار کے لیے بھی ہوتی ہیں اب یہ تعلق اور سمجھنے والے پر منصر ہیں کہ وہ آپ کی خاموشی کو کیسے سمجھتا ہے جس کا آپ سے تعلق جتنا گہرا ہوگا وہ آپ کی خاموشی کو اتنے ہی اچھے سے سمجھے گا جب کسی تعلق میں محسوس ہونے لگے کہ شاید ہم دوستوں پر مسلط ہو رہے ہیں تو تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ پہلے خاموش ہو جانا چاہیے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ جس تعلق سے اتنے مقلص رہے وہ آپ کو کیا اور کتنا سمجھتا ہے اس کے زندگی میں آپ کی کتنی اہمیت ہے آپ کے ہونے یا نہ ہونے بولنے یا خاموش رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے پھر اگر کوئی آپ کی اس خاموشی سے الجن کا شکار ہونے لگے اور بار بار آپ کی خاموشی کی وجہ جاننا چاہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہے کیونکہ آپ کی خاموشی سے الجن اسی کو ہوتی ہے جو آپ کو بے پناہ چاہتا ہو اور وہ آپ کے چند الفاظ کا منتظر ہو اور ایسے لوگوں کے قدر کرنی چاہیے کہ آٹھ کے دور میں ایسے لوگ ایسے دوست ایسے تعلق ایسے رشتے بالکل نابید ہو گئے ہیں کہاں ملتے ہیں لوگ جو آپ کو سننا چاہتے ہیں جو لوگ رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون خاموش ہے اور کون بول رہا ہے اور آپ کی خاموشی کوئی مانی بھی رکھتی ہے یا نہیں وہ اپنی زندگی میں مست رہتی اور اگر وہ جو اس تعلق کو نبھانے میں کوتائی کرتا ہے تو ضرور کوئی وجہ ہوگی لیکن جب تمہارا خاموش رہنا بھی کسی کو متوجہ نہ کر سکے تو سمجھو کہ دوسری طرف تمہارا وجود سرے سے کبھی تھا ہی نہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ اسی خاموشی کے ساتھ تعلق ختم کر لینا چاہیے کہ اسی میں بھرم بھی رہ جائے گا کیونکہ جب بھرم ٹوٹتے ہیں تو عمر بھر کے زخم وجود میں ناسور کی طرح اپنے گھر بنا لیتے ہیں اور زندگی ہر پل انگاروں پر بسر ہوتی ہے